محسوس حاضرین ان دنوں ایک اور مسئلہ بڑھانے میں مسئلہ ہے وہ انتخابات کا مسئلہ الیکشن کا مسئلہ جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ بارہ تاریخ کوئی الیکشنز ہیں اور ہندوستان کے حالات ہر کوئی جانتا ہے کون مسلمانوں کی تائید میں ہے کون مسلمانوں کی خلاف ہے اور کون مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے اور کون مسلمانوں کے خلاف سازشی کرتا ہے اور کون مسلمانوں کے خلاف کھل کر کے نہ بولے تو کم از کم خاموش رہتا ہے یہ حالات تقریبا سب کو پتا ہے اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے ہر ایک سمجھتا ہے اور انتخابات ہندوستان کے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کا حق ہے اور اس کا استعمال ایک ذمہ داری ہے امانت ہے اور اس کا استعمال مسلمان کو کرنا چاہیے اور جب تک یہ اس کا اپنا ہم استعمال نہ کرے ہو سکتا ہے اس کے ظلم ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے حقوق مارے جائیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر نقصان نہ اٹھائے لیکن امت بحیثیت امت نقصان اٹھا سکتی ہے مسلمان بحیثیت ایک مسلمان مختار مار سکتے ہیں اور موضوع سادری زیادہ کھل کر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تقریباً سب کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں کے بلکل برعکس کھل کر کے ایک دشمنی میں بات کرتی ہے تو اس کی طائب تو کوئی مسلمان نہیں کرے گا اس کی فطرت اس کا اسلام اس کی انسانیت اسے روکتی ہے بلکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کے دشمن ہیں بلکہ انسانیت کے امن و امام کے سکون اتمنان کے دشمن ہیں تو اس کی تائین میں اگر کوئی جائے تو وہ ہی جائے گا جو ان کی طبیعت کا ہے اسی قسم کا ظالم ہے اب اس کے بعد دوسری جماعت کے دوسرا فریق رہ جاتا ہے جو اس کے مقابلے کسی حد تک مہتر ہے اس کے مقابلے کسی حد تک مہتر ہے تو ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ جیسا کہ اسلام کا پائدہ ہے کہ اسلام آیا ہے شر کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لئے برائی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لئے اور جب برائی مکمل طور پر ختم نہ ہو تو مثلا برائی کو کم کیا جائے برائی کو کم کیا جائے اسلام کا اصول میں کہ اسلام کا اصول ہے تو ایسے حالات میں واجب ہو جاتا ہے کہ جس سے شر کم ہو برائی کم ہو اس کی تائید ہو اس کا صاحب دیا جائے تاکہ اس قسم کی کوئی ایسی مسئیبت مسلمان امت پر یا عام انسانیت پر نہ آئے جس سے امن و سکون غارت ہو جائے امن و سکون غارت ہو جائے اور اس کے مقابلے کچھ نئے لوگ بھی آپ کو ملیں گے لیکن میں کہتا ہوں ہر عقل من مسلمان یا ہر عقل من انسان اس سورے میں کہتا ہے کہ ابھی تجربے کرنے کا وقت نہیں ہے ابھی تجربے کرنے کا وقت نہیں ہے کہ چلو اس سے تجربہ کر لیں اس سے تجربہ کر لیں ہو سکتا یہ مفید ہو ہو سکتا وہ مفید ہو ایسے حالات نہیں ہیں ایسے حالات نہیں ہیں محسوس حاضرین عقل مندی سے کام لیں سمجھ بود سے کام لیں اور یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اِنَّا عَوَلَ الْمُسْلِمِينَ فِالْمُسْلِمِينَ جُرُّمًا مَنْ سَأَلَ عَنْشَئِئِنَ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ عَجْرِ مَسْئَلَتِهِ کہ مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا مجرم وہ ہوتا ہے سب سے بڑا مجرم مسلمان وہ ہے دنہگار مسلمان وہ ہے کہ جو کوئی ایسا سوال کر لے جو پہلے سے حرام نہیں تھا اس کے پوچھنے پر حرام کر دیا گیا جیسے باز لوگوں بہتا تو ان کی خامخہ کے سوالات کرنے کی بال کی کھال نکالنے کی اور جو لو قرآن سے اپنا شرف رکھتے ہیں بنو اسرائیل کا واقعہ ان کو پتا ہے بنو اسرائیل سے اللہ نے کہا کہ گائے کاٹو گائے کاٹ کر کے اس کا ایک ٹپڑا لے کر اس مئیت پر مارو اٹھ کر کے بول دے گی کہ کس نے اسے خطل کیا ہے اب پوچھنے لگے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو گائے کیا کرنے والی ہو گائے کس عمر کی ہو گائے کس سائز کی ہو یہ خواب اتا کے سوالات تو اللہ کے لئے علیہ السلام نے کہا کہ بعض اوقات مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جو ایسا سوال کرے کہ جس کے سوال کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو جائے یہ سب سے بڑا مجرم ہے اس کو تھوڑا سا ہٹ کے ہم کس کانٹیکس ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے مجرم مسلمان ہو جائیں کہ جن کے کچھ آمار کی وجہ سے امتِ مسلمہ پر کوئی مصیبت آ جائے اگر سے ان کا اپنا ذاتی حق ہوگا اگر سے ان کا اپنا ذاتی حق ہوگا ووٹنگ میرا حق ہے میں ووٹ کروں جسے چاہے مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا مجھے کوئی فوس نہیں کر سکتا کہ فلا کو دو فلا کو نہ دو لیکن ہو سکتا ہے میرا بعض مطبع غلط اختیار اس کے وجہ سے مسلمان امت پر کوئی مسئبت آ سکتی ہے کوئی آفت آ سکتی ہے اور اگر یہ ہو جائے تو میں گنگار ہو جاؤں گا اللہ کی نظر میں بڑا مجرب پر جاؤں گا تو اس حدیث کو اپنی نظروں پر سامنے رکھتے ہوئے عقل مندی اور سوجبور سے کام لیں عقل مندی سے کام لیں اور سوچ سمجھ کر اپنی اس حق کا استعمال کریں اور یاد رکھیں آپ کی طرف سے خیر اگر مسلمانوں کو امت کو انسانیت کو تمام ہندوستانیوں کو پہنچ جائے اس پر آپ کو عجر و ثواب ہے اس پر آپ کو عجر و ثواب ہے جو اسلام جامروں کے ساتھ عجر و ثواب کا وعدہ کرتا ہے اگر آپ کی ووٹنگ سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے تو آپ عجر و ثواب کے مستحف ہوں گے آپ عجر و ثواب کے مستحف ہوں گے بڑا اہم مسئلہ ہے بڑی اہم بات ہے اور محسوس حاضرین اگر آپ کا اپنا بھائی کیوں نہ ہو اگر آپ کا اپنا بھائی کیوں نہ ہو آپ کے اپنے والد کیوں نہ ہو آپ کا اپنا قریبی کیوں نہ ہو یا بڑا دیندار اماندار شخص بھی کیوں نہ ہو اگر اس کی تاریخ سے امت مسلمات پر کوئی مقصان انسانیت پر کوئی آنچ آسکتی ہو تو للہ آپ اپنے اس حق کا صحیح استعمال کریں غلط استعمال نہ کریں غلط استعمال نہ کریں اگرچہ آپ کی اپنی سواب دیت کے مطابق صحیح استعمال آپ کو سمجھ میں آئے لیکن بعض افعاد بعض کام دوسروں کے لئے کیا جاتے ہیں ہر کوئی کام اپنے لئے نہیں کیا جاتا اپنی ذات کے لئے نہیں کیا جاتا لوگوں کی لئے کیا جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے کہا خیر الناس انفعهم لیلناس لوگوں میں سب سے افضل وہ انسان ہوتا ہے جس سے نفع لوگوں کو جتنا زیادہ پہنچے جس سے نفع لوگوں کو جتنا زیادہ پہنچے اتنا ہی افضل وہ ہے تمہیں صادرین یہ کچھ اہم باتیں کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ورنہ بہت سے باتیں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو بہتر پتا ہے تمہیں صادرین اپنے اس حق کا صحیح استعمال کریں اور ضرور استعمال کریں اور وہ لوگ جو اس قسم کی شیطانی وسوسے کا شکار ہو کہ اس حق کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ استعمال کرنا غدت ہے جمہوری کفر ہے جمہوری شرک ہے مسئلہ یہاں پہ نہیں رہا مسئلہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے علماء کے مختلف اتاوہ ہیں علماء کے مختلف اتاوہ ہیں کہ جب تک اس حق کا استعمال نہ کیا جائے ہو سکتا ہے کہ استعمال نہ کرنا مسلمانوں پر آنے والی وفاق آنے والے وبال کا سبب بن سکتا ہو تو استعمال نہ کرنے کا سوالی پیٹا نہیں ہوتا استعمال کرنا ہے اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے اور یاد رکھیں مسلمان اگر ایک ہاپ ہوں ایک ساتھ ہوں اور انسانیت کے خاطر وہ جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاملات کو سنبھال لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے خیر کا فیصلہ فرمائے اور آخری بات میں کہہ دوں کہ محسوس حضرین مسئیبتیں آتی ہیں اپنی گناہوں کی وجہ سے آفتیں آتی ہیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سے قصر سے تو وہ استعفار کریں اللہ سے قصر سے تو وہ استعفار کریں خوفہ میں امام حسن بسری کے پاس کچھ لوگ پہنچے آگر کہ انہوں نے حجاج کی ظلم کا شکر ذکر کیا کہ حجاج نہیں اس وقت پڑا ظالم ہے لوگوں کو بے دریخ قتل کرتے جا رہا ہے آپ اگر اجازت دیں تو ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں تو امام حسن بسری غالب امام حسن بسری ہیں یا کوئی اور امام انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا تم پر ایک عذاب ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تم پر ایک آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو تلواروں سے نہیں رد کیا جاتا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو تلواروں سے رد نہیں کیا جاتا تلواروں سے اس کا ڈیفنس نہیں کیا جاتا اس کا ڈیفنس اگر کرنا ہے توبہ استنفار سے کرو توبہ استنفار سے کرو اللہ اس کے سامنے گل گلاؤ اللہ سے دعائیں کرو تو یہ سب سے پہترین ہمیار ہے اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہو جاتا کہ اپنے دب سے دعا کریں توبہ استنفار کریں اپنے اصلاح کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے مخفض فرمائے امتِ مسلمان کی حفاظت فرمائے انسانیت کی حفاظت فرمائے ملک میں حمن و امان کو قائم کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھیں شریعت کا بابن بناتا کہ زندہ رکھیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پر ہم رمضان تک مکمل صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ قوم جنے اور اس کے صحیح استعمال کرنے کی توفیر نصیف فرمائے آمین سبحان ربی رب العزت عما اسیفون و سلام على المسلین و الحمدللہ رب العالمین